یہ ہے وزیر آزم صاحب سے کہ آپ کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے تو پھر آپ دینیات کے بات کیوں کرتے ہیں جب آپ کو صحابہ کرام کی عزت عظمت کا نہیں معلوم تو آپ کس مو سے کہتے ہیں کہ مازاللہ جنگ بدر میں صحابہ در رہے تھے صحابہ درنے والے ہیں یہ کم اقلی اپنے پاس رکھو یہ جاہلالہ گفتگو اپنے پاس رکھ لو میرے پیارے معبوب علیہ السلام کے صحابہ جو میرے پیارے معبوب علیہ السلام کے دائیں بائیں پروانوں کی طرح آپ کی حفاظت کرتے تھے وہ اپنی جانوں کی پروان ہی کرتے تھے جنگ بدر کی بات کرتے ہو تمہیں بچوں کا واقعہ معلوم نہیں تمہیں یہ معلوم ہے کہ وہ ڈر رہے تھے مازاللہ یہ تمہارا ہی گمان ہوگا میرے پیارے معبوب علیہ السلام کے صحابہ سبحان اللہ عبد الرحمانہ وہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر ہے اور جنگ بدر میں میں نے دیکھ دو چھوٹے سے شہزادے مجھے نظر آگئے صحاب اللہ اور وہ دو چھوٹے شہزادے پوچھ رہے تھے کہ چاہتو بتاؤ یہ کون ہے ابو جہل جو مصطفیٰ جان رحمت کو گالیاں دوتا ہے اور پیارے معبوب علیہ السلام نے فرمایا پیارے معبوب علیہ السلام کہ دیوانہ ان بچوں نے ان کو لبکہ کیا ہو گیا بھئی اسلام کی خلافی سنو گئی اسلام کی خلافی سنو گئی کیا ہو گیا سبحان اللہ یہ حال ہے دیکھیں پی ٹی آئی والوں کو جب میں دین کی بات کرتے ہیں تو اس طرح ان کے یہ معاملات ہوتے ہیں میں تو پیارے معبوب علیہ السلام کی صحابہ کی بات کر رہا ہوں صحابہ کی عظمت کی بات کر رہا ہوں آپ کو چاہتے ہیں آپ بیٹھ سائے بھولتے ہیں کہ میں صحابہ اکرام کی جس نے دستاقی کی ہے جس نے بیعت بھی کی ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ہمارا قائد تو محبت اور رسیل اللہ ہے ہمیں ہمیں کسی کو دائد محبتے ہیں قائد اگر مانتے ہیں تو ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں صحابہ کو مانتے ہیں ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں